بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے غزل کے مباحث پر ہوں گا وہ تمام بنیادی باتیں جو غزل کے بارے میں پی پی ایسی کے ایکزیم میں یا آپ کے انتہارات میں پوچھی جاتی ہیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کروں گا لیکچر کو ذرا دھیان سے سنیے گا کیونکہ آخر میں ہم ایک چھوٹا سو سوال نامہ بھی اس میں رکھیں گے اور پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ کمنٹس میں یا پھر ہمیں رابطہ کر کے غزل اقتدار سے ہی تنازیات کا شکار نہیں رہی لیکن بعد میں تنازیات کھڑے ہوئے اصل میں یہ بڑی مشکل سنفر صفحن بھی ہے ربائی کی طرح اور غزل کو شہرہ کی برمار کی وجہ سے بھی شاید ایک نفسیاتی طور پر ناکہ دین نے اس کے خلاف لکھا ہے اس کے خلاف سب سے زیادہ قلیم الدین احمد عظمت اللہ خان مولانا تعالی سامنے آئے قلیم الدین احمد نے لکھا تھا کہ غزل نیم بحشی سنفر شائری ہے عظمت اللہ خان نے لکھا تھا کہ غزل کی گردن بے تقلق مار دینی چاہیے الطافزن آلی نے دو فتح دار دیئے کہ غزل ایک تو انہوں نے کہا کہ غزل بے وقت کی راغنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قصیدہ اور غزل شائری کے ناپاک دفتر ہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اتنے سخت اعتراضات اس پر کیے گئے لیکن آلی احمد سرور نے غزل کے بارے میں لکھا کہ غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور یہ چاہل پر کل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے یعنی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر کس و ناکس غزل گہنے کی صلاحیت رکھتا ہو رشیدہ مسیدیکی نے اس کے دفاع میں لکھا تھا کہ غزل جتنی بدرام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ غزل اردو شائری کی عبرو ہے پھر یہ بھی کہا تھا کہ شائری غزل ہی تہذیب بھی ہے اور ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ٹھلی ہے تو یہ تو تنازعات اور پھر اس کے حق میں یا پھر اس کی مخالفت میں آنے والے بیانات غزل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع غزلیات ہے اردو شائری میں یہ فارسی کے توسط سے آئی اور اردو شائری میں سب سے زیادہ زخیرہ بھی غزل کا ہی ہے اردو فارسی میں غزل کا آغاز فارسی کے بہت بڑے شاہر روت کی ہیں انہوں نے کیا تھا غزل کے لوگویں بانی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ایک نمیت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شکاری کتہ کسی ہرن پر چھپڑتا ہے اور اپنے دانت یا پنجے اس کی گردن میں گار دیتا ہے تو اس کے موں سے دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں عرب کے اندر غزل کا جو استعمال ہے وہ جب عرب شورہ اپنی معشوقاؤں کا محبوباؤں کا سراپا کھیجتے تھے اور ان کی حسن جمال کی تعریف کرتے تھے اور ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تھے تو اس اظہار کو تغزل کرنا دیا جاتا تھا موضوعات کے اعتبار سے غزل ابتدا کے اندر محدود رویتی مضامین تک چلتی رہی جیسے محبوب کا حسن جمال ہو گیا سراپا نگاری ہو گئی اس طرح سے منبوسات محبوب کے لوازمات بغیرہ اس طرح کے موضوعات غزل میں شامل رہے لیکن بعد میں ناظرین اردو غزل کا موضوعات کے انتبار سے دامان اتنا وصیح ہو گیا کہ آج آپ اس کا جتنا بھی ہاتھ کرنا چاہیں تو یہ ایک بندے کے باس کی بات نہیں ہے آج غزل کے اندر غربت سے لے کر عمارت تک وقت کی ٹھوپروں سے لے کر وقت کے سبرنے تک اور غزل کے اندر آج آپ کا سماج آپ کی تہذیب آپ کی ثقافت آپ کے ملے ٹھیلے آپ کے وہ تمام کیفیات اور جذبات جن کا تعلق آپ کی داخلی اور پھر باطنی زندگی سے ہے ان تمام کو اس نے محید کر رکھا ہے غزل کو ایک ہی مہر میں لکھا جاتا ہے اور ایک ہی واضح میں لکھا جاتا ہے غزل کے ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں مصرہ کا لفظی مطلب دروازے کا ایک پٹھ ہے اور دو مصرے مل کر غزل کا شعر تشکیل دیتے ہیں آپ ناظرین غزل کا جو پہلا شعر ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں مطلع کی لفظی مطلب ہے مطلب ہے لوح ہونے کی جگہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور مطلع کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اور اس کے دونوں جو مصرے ہیں وہ ہم کافے اور ہم ردیف ہوتے ہیں غزل کو نقیب مطلع کو نقیب غزل بھی کہا رہا ہے اگر کوئی شعر مطلع کے بعد دوسرا مطلع باندھے تو اسے ہم مطلع انسانی کہیں گے ہم اسے حسن مطلع کہیں گے ہم اسے زیب مطلع بھی کہہ سکتے ہیں غزل کا ہر شعر بیعت کہلاتا ہے اور غزل کا سب سے بہترین شعر اسے بیعت و غزل کہلاتا ہے بیعت و غزل کا دوسرا نام شاہ بیعت بھی ہے یا اس کا ایک اور نام حاصل غزل بھی ہے وہ شعر جو غزل میں شامل نہ ہو لیکن وہ غزل کے اسلوب میں لکھا جائے سٹائل میں لکھا جائے ہم اسے پھر بیعت نہیں کہیں گے ہم اسے فرد کہیں گے عموماً اکیلا کہا گیا شعر جو ہوتا ہے وہ فرد کہلاتا ہے جیسے دو کے بجائے چاہے بنائیے کب افسوس آج تو بھی فراموش ہو گیا وسی شاہ کے یہ ایک شعر ہے تو چونکہ ان سے یہ پوری غزل نہیں ہو پائی تھی تو انہوں نے اس کو فرد کے نام سے علیہ دیسے اپنے کلاب میں داخل فرمائے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا اکثر جو دواوین ہیں ان کے آخر میں فردیات کے نام سے چاند اشار دیا جاتے ہیں بیسیکلی آپ کو یوں سمجھ لیں کہ چونکہ وہ کسی غزل کا حصہ نہیں ہوتے تو اس لحاظ سے ان کو فردیات کے نام سے علم سے پکھلے جاتے ہیں آپ کو غزل کے ہر شعر کے اندر دو چیزوں کا احتمام عموماً کیا جاتا ہے ایک کافیہ کافیہ غزل کے لئے ضروری ہے اور کافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی ہاں انٹی غزل بھی لکھی گئی لیکن اس پر کوئی خاص بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی موت آب مر چکی ہے زندہ غزل نہیں ہے انٹی غزل نے دن دھوڑ دیا ہے تو اس پر ہم بات نہیں کرتے کافیہ کے لوگوی معنی ہیں پیچھے آنے والا اور اسطلاح نام کہتے ہیں کہ ہم آباز الفاظ مثلا جیسے جام ہیں تو اس کے کافیہ ہوں گے جام، آم، نام وغیرے اس طرح سے ہمارے پاس اگرے ایک لفظ ہے جمال تو اس کا پھر ہوگا کمال اور زبال اور اس طرح سے مثال وغیرہ کافیہ ردیف سے ہمیشہ پہلے آتا ہے اور بساوقات ردیف نہیں بھی ہوتی تو پھر کافیہ کہنا ضروری ہے ناظرین ابھی ہم نے کہا ہے کہ ردیف کبھی کبھار آتی ہے کبھی کبھار نہیں آتی تو اس لیے آج سے پھر غزل کی ردیف کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں ایک کو ہم کہیں گے غزل مرتف ایک کو ہم کہیں گے غزل غیر مرتف وہ غزل جس کے اندر ردیف کا احتمام ہو اسے ہم غزل مرتف کہیں گے اور وہ غزل جس کے اندر ردیف کا احتمام نہ ہو ہم اسے غزل غیر مرتف کہیں گے علامہ اقبال کے بیشتر کلام میں بالا جنویل کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو غزل غیر مرتف کی مثالیں کافی زیادہ مل جاتی ہیں ناظرین یہ کافیہ اور ردیف ردیف کی اگر ہم بات کریں تو ردیف کا لوگوی مطلب ہے بھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا بنیادی طور پر یہ وہ الفاظ ہیں جو غزل کے ہر شیر کے دوسرے مصرے کے کافیہ کے بعد بار بار دوھرائے جاتے ہیں ردیف کے بعد اگلی اس میں ایک اور اسطلاعہ اہم ہے وہ ہے مکتہ تو مکتہ غزل کا آخری شیر ہوتا ہے اور مکتہ کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں ایک تو یہ آخری شیر ہو دوسرا اس میں شائر اپنا تخلص بھی استعمال کرے اب ہمارے پاس دو صورتیں بجتی ہیں ایک صورت ہی ہے کہ شائر اپنا تخلص استعمال کرے دوسری صورت ہی ہے کہ شائر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اگر کسی غزل کے آخر میں آخری شیر کے اندر شائر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے تو ہم اسے مکتہ کہیں گے اگر تخلص استعمال نہیں کر رہا تو پھر ہم اسے آخری شعر کہیں گے مقتہ نہیں کہیں گے بے آئین اگر غزل کا پہلا شعر ہم کافے اور ہم عدیف ہو تو اسے مطلع کہیں گے اگر وہ پہلا شعر ہم کافے اور ہم عدیف نہیں ہے تو پھر ہم اسے مطلع نہیں کہیں گے ہم اسے پہلا شعر کہیں گے غزل کے اندر دو چار باتیں کہنے کے لیے ہر شعر کہنے کے لیے چار اسلاحات ہیں ان کو ہی آپ یاد رکھ لیں غزب کی ایک اسطلاح ہے آمد آمد کا مطلب ہوتا ہے بے ساختہ کہنا غالب کے ایک شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مذہبی خیال میں غالب سریر خامہ نوائی سروش ہے یعنی جو شعر کے ذہن پر الہام کی صورت میں کوئی شعر اترے اسے آمد کا شعر کہا جاتا ہے دوسری قسم ہے آورد کی آورد کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کے بعد شعر کہنا غور اور فکر کے بعد کوئی شعر کہنا کوشش سے کوئی شعر کہنا مثلا آپ کے ذہن کی دردی پر کوئی شعر نہیں اترتا آپ ایک موضوع لیتے ہیں اس موضوع پر کوئی ناظم لکھتے ہیں کوئی مرسیہ لکھتے ہیں کوئی قصیدہ لکھتے ہیں تو یہ جو مرسیہ ہیں یہ قصائد ہیں یا وہ موضوعاتی ناظم ہیں یہ ہمیشہ آورد میں لکھی جائے گی آورد کے دہتے لکھی جائے گی مولانا آل طاب صلح علی کے نزدین ایک آمد سے زیادہ اہمیت آورد کی ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ ایک شعر کو جس طرح کوئی ریچ نہیں اپنی بچے کو چاڑ چاڑ کر بلکل شاف سترا کرتی ہے تو ایک شعر کو بھی اپنے کلاب کو بار بار پڑھنا چاہیے پھر کاتنا چاہیے پھر مناسب انداز ملکنا چاہیے پھر کاتنا چاہیے اور اس طرح سے سلسلے کو جب تک وہ بہتر سے بہترین کی طرف نہ جا پائے یہ مرلہ بار بار دورانا چاہیے اب اس کے اندر غزل کے اگر اشعار کی تعداد کی ہم بات کریں تو غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد پانچ ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد کی ویسے تو پوچھ کرتے نہیں بہتر ہی ہے کہ گیارہ اشعار تک اس کو محدود رکھ رہے ہیں غزل اور نازم کے اندر ایک ملیادی فرق یہ بھی ہے کہ غزل کا ہر شیر انفرادی طور پر اپنی ذات میں یبتا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اور اس میں ہر شیر اپنے اندر خیال کی ایک آئی رکھتا ہے نازم چاہے وہ جتنے اشعار پر مبنی ہو نازم کے اندر ایک ہی خیال پوری تسلسل سے پہلے شیر سے لے کر آخر تک چلتا ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے ہر شیر ایک نازم کی حیثیت رکھتا ہے موضوعاتی اعتبار سے تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے اشعار میں مسلمی کی طرح خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا بلکہ ہر شیر اپنی جگہ پر ایک مکمل اکاری کی حیثیت رکھتا ہے غزل کے ابھی ہم بات کہہ رہی تھے کہ کافی اور عدیف کی تو کافی اور عدیف کو زمین بھی کہا جاتا ہے عموماً آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ اس غزل کی زمین سہل ہے اس غزل کی زمین مشکل ہے غالب عموماً جو ہے وہ مشکل زمین کے ادھر اپنی غزلیں لکھتے ہیں اس سے بڑا دیا ہوتا ہے کافی اور عدیف اتنا مشکل لانا کہ پھر وہ ڈھونڈے سے بھی نہ ملے مثلا ایک شخص ہے وہ سہلی کو کافیہ بنا لیتا ہے تو سہلی سے ملتے جلتے الفاظ ہم آواز الفاظ آپ کو بہت کامل دو ادھر میں ملیں گے تو اس لیہاں سے ہم کہہیں گے یہ مشکل زمین کے ادھر لکھا گیا آخر میں ایک اہم بار جو ایکزام میں بار بار پرچھی بھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جدید غزل کے جو اناس عربہ ہیں وہ کون کونس ہیں تو ناظرین جدید غزل کے اناس عربہ میں اسکر گانڈوی صاحب جگر مراد آبادی صاحب اور فانی بداریونی اور حسرت مہانی صاحب شامل ہیں میں نے اقتداء میں کہا تھا کہ ہم آخر میں چھوٹا سا ایک سوال نامہ رکھیں گے تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کمنٹس میں آپ ضرور لکھئے گا کہ مصرہ کے لفظی معنی کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے بیت الغزل کا دوسرا نام کیا ہے تیسرا سوال نوٹ کر لیں کہ کس نے کہا تھا کہ غزل کی گردن بے تقلق مار دینی چاہیے کس نقاض نے غزل کو اردو شہری کی آبنو کہا اور کس شہر کے کلام کے اندر ہمیں وغیر عدیف کی غزلیں زیادہ تر مل جاتی ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک لیکٹر تھا اگر آپ کا ریسپانس ویتر ہوا تو وہ انشاءاللہ مسیس لیکو آگے جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی پی پی ایسی کی تیاری اور پر دیگر ایکزام کی جو تیاری کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامین آسر ہو خدا حافظ